اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یہ ہمارا چوتھا اپیسوڈ ہے انصار حسین کا جس میں آج ہم ذکر کریں گے جنادہ بن کعب بن حارس انصاری خوز رجی کا جنادہ بن کعب بن حارس انصاری خوز رجی کا آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ مکہ معظمہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے تھے اور مکہ سے ہی آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچے ہیں اور زہر سے قبل جو حملہ اولہ ہوا ہے اس میں آپ نے درجہ شہادت حاصل کیا ہے آپ کے بیٹے عمر بن جنادہ بن کعب خوز رجی یہ ان کا سن کربلا کے میدان میں دس سال کا تھا اور آپ کی ماں نے آپ کو جب امام حسین علیہ السلام کی مسجد نے بھیجا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن جنادہ کے چیرے کو دیکھا سین کو دیکھا قد و قامت کو دیکھا تو کچھ دیر توقف کیا امام نے امام کی آنکھوں میں آسو تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں کے لیے تو تمہارے باپ کا ہی غم تافی ہے لہذا اس وہ بچہ کہتا ہے کہ آقا یہ تلوار یہ زیرہ یہ لباس پینہا کر کے مجھے میری ماں ہی نے آپ کی نصرت میں بھیجا ہے جس وقت امام حسین علیہ السلام نے عمر بن جنادہ کو دیکھا اور خیمہ حسینی کی دف دیکھا تو عمر کی ماں اور جنادہ کی زوجہ امام سے ہاتھ جوڑے ہوئے امام سے نصرت کی مدد مانگ رہی تھی کہ مولا میرے بچے کو بھی نصرت کی آپ اجازت دے دیجئے اور آپ کا بیٹا بھی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہو گیا لاکو سلام ہو جنادہ بن کعب کے اوپر اور عمر بن جنادہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ جنادہ بن کعب اپنے متعلقین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آئے ہیں یعنی کہ خود امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے تو قربانیاں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں اور ہر باپ خود اپنے نفس کی قربانی اور اپنے اولاد کی قربانی اپنے ساتھ لے ہوئے حسین کی نصرت میں چل رہا تھا یہی ہے اہادہ جو خداون سے ہم نے کیا ہے اور یہی چیز یوم الازحہ کے دن جو عید الازحہ ہے عید الازحہ کے دن جو ہماری قربانی ہے وہ اسی لیے ہے کہ جس وقت ہمیں جان دینا ہوگی اپنے مال اولاد اپنے نفس کی اپنے دین کے لیے تو ہم تعمل نہیں کریں گے ہم اپنے جان اپنا نفس اپنا اولاد اپنا مال سب کچھ دین خدا کے لیے قربان کر دیں گے لہذا کربلا کے شہدان نے جو اللہ سے اہد و مساق کیا اس پر وہ پورے اترے اور انہوں نے اپنی قربانیوں کا نظرانہ زمین کربلا پر پیش کر دیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایمان حسین علیہ السلام پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ایسے سخترین حالات کہ جہاں پر حکومت کی ناکابندی ہو کوفہ بسرا سب کچھ پیک کر دیا گیا ہو لیکن اس کے باوجود ان سب کا نکلنا اور ایمان حسین علیہ السلام کا قافلے کا آگے بڑھتا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود ایمان حسین علیہ السلام کی شخصیت سے پورا عرب و عجم واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ ایمان وقت ہیں یہ کائنات کے افضل ترین ذات اور شخص ہیں اور یہ بہترین عبادت گزار اور زمین کائنات کے اوپر یہ سب سے اہم اور بڑی مخلوق ہیں مقدس مخلوق ہیں پرہزگار اور انہی سے عالم انسانی کی نجات جڑی ہوئی ہے انہی کا خانوادہ شجاہ سخی جواد پرہزگار اور سہبان تقوی میں سے ہے لہذا امام حسین علیہ السلام کی رہ میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں تھا جو ہر کا دستہ آیا بھی تھا تو ہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا ہے جس وقت وہ پانچ افراد جو عزیب الحجانات میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے اس وقت حر ابن یزید رہا ہے نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ پانچ نہیں تھے یہ ابھی آپ کے ساتھ آ کر کے ملحق ہوئے ہیں لہذا یا تو میں ان کو واپس کر دوں گا یا انہیں گرفتار کر دوں گا یا انہیں گرفتار کر لوں گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ اب ہماری امان میں آ چکے ہیں لہذا اب میں تجھے ان کو سپورد نہیں کر سکتا لہذا ہر میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ امام علیہ السلام کی یہ کہہ دینے کی بعد پھر دوبارہ وہ اپنے جملے کو ریپیٹ کر پاتا لہاکہ سلام ہو میرے شجاق حسین پر اور انسار حسین پر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين محمد وآل محمد اللہ